حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جب پوچھا گیا کہ اتسلی المرعہ فی درعن ومارن لیس علیہ ازارن کہ عورت ایک ہی اس کے پاس جبا ہے اس میں اور اڑنی دپٹا اس پر وہ نماز پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی ازار وغیرہ کے لیے الگ سے کپڑا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ سمپل مسئلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو فرمایا اِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَتِّ زُّهُورَ قَدْمَيْهَا ابو داود اور موطہ کی یہ حدیث ہے کہ اگر وہ کپڑا یا توپ یا میکسی ایسی بڑی ہو کہ جس کی وجہ سے بدن ڈھنک جائے اور پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے وہ کور ہو جائے تو بس ٹھیک ہے پڑھ سکتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ الگ الگ تین یا چار کپڑے پہنے مقصد جسم ٹھانکنا ہے وہی اس کے پاس ایک جبہ ہے تو وہ ایک جبہ کے ذریعے سے نماز شروع کر دیں یہ کم سے کم ریکوائرمنٹ ہیں تاکہ آپ کی نماز دلے نہ ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی